السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کپاس کی فصل جو ہے اس کے ریٹ آج کل بہت زیادہ اچھے جا رہے ہیں لیکن کپاس کی اچھی پیداوار لینے کے لیے چاند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے آج کی ویڈیو میں چاند ایک جدید پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جن کے مدد سے آپ اپنی کارٹن کی کراپ کو بہتر انداز میں کنٹرول کرتے ہوئے اچھی پیداوار کی طرف لے جا سکیں گے دوستو کارٹن کی کراپ میں جو نائٹروجن کے استعمال سے گریز رکمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ نائٹروجن یوریا کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو فصل یک دم سے اٹھتی ہے بہت زیادہ گرین ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فصل قد زیادہ کر جاتی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ گرین ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیڑے کا زیادہ حملہ ہوتا ہے خاص طور پر راست چوسنے والے کیڑوں کے تو اس مسئلے کے حل کے لیے میں آپ کو آج ریکمنٹ کر رہا ہوں انٹرڈیوز کروا رہا ہوں یہ سلو ریلیز یوریا جو کہ نائٹروجن کے نام سے آرہا ہے یہ ایپورٹڈ ہے کینیڈا سے تو اگر آپ اپنے کارٹن کی فصل میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ فصل کو نائٹروجن مہیا کرتا رہے گا بلکہ لمبے عرصے تک نائٹروجن کو مہیا کرنے کے ساتھ اس کو بہت زیادہ گرین نہیں کرے گا بہت زیادہ قد کی طرف نہیں لی جائے گا بلکہ کارٹن کو یا کپاس کو جتنی ضرورت ہے اتنی نائٹروجن دے گا اس سے کیا ہوگا فصل بہت زیادہ قد نہیں کرے گی اور اس کے اوپر کیڑے کا جو حملہ ہو جاتا ہے یا اکدام سے نائٹروجن کے اپلائی کرنے سے وہ بھی کام ہوگا دوسرا پروڈکٹ یہاں پہ میں آپ کو انٹرڈیوز کروا رہا ہوں کہ اگر آپ کی فصل بہت زیادہ قد کی طرف جا رہی ہے اور قد کی طرف جاتی ہے فصل تو پھول نہیں اٹھاتی تو اس صورت میں آپ یہ دوسرا پروڈکٹ جو ہے فائٹو چیک کے نام سے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ تیس سے چالیس عمل آپ اس کو پر اکڑ کے احساب سے فرسٹ سپری کریں اگر پھر بھی فصل قد کی طرف جا رہی ہے تو دوسرا سپری چالی سے پچاس عمل کا کر لیں اور دس سے پندرہ دن کے بعد اور پھر بھی اگر آپ فصل قد کی طرف جا رہی ہے تو تیسرا اور چوتھا سپری بھی ریپیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ میری فصل مناسب قد کی طرف جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو روک دیں جو تیسرا پروڈکٹ میں یہاں پہ آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا وہ ہے جی یہ شازدی یہ بھی ایک یونیک پروڈکٹ ہے اس میں بہت سارے ایمائنو ایسٹرڈز اور مائیکرو نیوٹرینٹس اور پروٹینز وغیرہ کو جو ہے وہ شامل کر کے اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر کے بنایا گیا ہے تو جب بھی آپ کوئی اور سپریے کر رہے ہوں مثال کے طور پر کوئی کیڑے مار دوائی سپریے کر رہے ہیں تو اڑائی سو ایمل پر اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی فصل میں بہت ساری کیڑوں کے خلاف اور جو انوائرمنٹل سٹریسز ہیں محول گرمی ہے سردی گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ یا پھر کچھ خوراکی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کر کے فصل میں قوت مدافیت پیدا کرتا ہے اگلی چیز جو میں آپ کو یہاں پہ انٹڈیوز کرواؤں گا وہ ہے ٹرائی کوڈرما یہ کسان دوست پر پھونڈی ہے اور بعض اوقات جو پکے وٹ کی زمینیں ہیں وہاں پہ اگر پانی زیادہ لگ جاتا ہے یا پانی کھڑا ہو جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے تو کپاس مرنے لگ جاتی ہے تو اس کو اگر آپ احتیاطی طور پہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پانی کے ساتھ فلڈ کرتے رہیں گے تو یہ اپنی پاپولیشن جو ہے وہ زمین میں بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا اور اگر اس طرح کی جب بعض اوقات بارشیں زیادہ ہو جاتے ہیں پانی کم لگ جاتا ہے یا پانی لگانے کے بغیر بھی بعض اوقات جو ہے ہماری کپاس کی فصل میں پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں مرچھا گتے ہیں پھر مر جاتے ہیں تو اس سے فصل کو محفوظ رکھتا ہے اور ساتھ ہی جو ٹرائکوڈرما اس میں فاس فورس سولیبیلائزنگ ابیلٹی بھی ہوتی ہے تو جو فاس فورس فکس ہو رہی ہوتی ہے یا دوسرے خوراکی اجزاء کی ابیلیبیلٹی کو جو ہے وہ پودے میں بہتر کرتا ہے